بولی ووڈ کی پانچ فلمیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی دوستو بولی ووڈ میں ہر سال کئی فلمیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہے کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن یاد نہیں رکھ پاتے اور کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد لوگ انہیں بھول ہی نہیں پاتے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بولی ووڈ کی ایسی پانچ مہان فلموں کے بارے میں جو آئی اور اتحاس رج گئی ایسی فلمیں جن میں ایک ایک سین اور ایک ایک ڈائیلوگ آج تک لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں چلیے جانتے ہیں کون سی ہے وہ بولی ووڈ کی پانچ اتحاس رچنے والی فلمیں پیاسا سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم پیاسا کی 1957 میں ریلیز ہوئی اس فلم نے کئی ریکارڈ توڑ دیئے تھے اس فلم کے ہیرو گرو دت تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس فلم کو ڈائریکٹ بھی کیا تھا پیاسا مووی ہندی سینیما کی صدا بہار فلموں میں سے ایک مانی جاتی ہے آج اس فلم کو 65 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ فلم آج بھی لوگوں کے دلوں میں رچی بچی ہوئی ہے یہ فلم وجہ نام کے ایک قوی کی کہانی ہے جو سنگھرش کر رہا ہے جو آزاد بھارت میں اپنے کام کو پرکاشت کروانا چاہتا ہے اس فلم کا میوزک ایسیڈی برمن نے دیا تھا اس فلم میں گرو دت کے ساتھ وحیدہ رحمان اور مالا سنہا نظر آئی تھی اس فلم کو صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سروشریشت فلموں میں گنا جاتا ہے ورلڈ فیمس میکزین ٹائمز دوارہ پیاسا فلم کو ٹاپ ٹین رومانٹک مووی کی لسٹ میں پانچ نمبر پر رکھا گیا ہے گرو دت اس فلم میں اپنے کردار کو کچھ اس قدر نبھا گئے کہ ہمیشہ کے لیے امر کر گئے اس رول کو نبھانے کے لیے انہوں نے کئی ایکسپیرمنٹ کیے تھے اس فلم کو شروعات میں تو کوئی سکسس نہیں ملی تھی لیکن بعد میں یہ فلم سفل رہی سال در سال اس فلم کی پاپولیریٹی بڑھتی گئی جو کی آج بھی قائم ہے اس فلم نے اس زمانے میں ڈیڑھ کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا جو کی اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی آنند اگلی جو فلم ہے اس فلم کو تو آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا اور پسند بھی کیا ہوگا اور اس فلم کو دیکھ کر یقیناً آپ روئے بھی ہوں گے کیونکہ اس فلم میں کلاکاروں نے جو بےمثال ایکٹنگ کی تھی وہ اس فلم کو ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی ہم بات کر رہے ہیں فلم آنند کی جس میں راجیش خنہ اور امیتاب بچن نظر آئے تھے آنند فلم 1971 میں آئی تھی نردیشن، سمپادک اور لےخک ریشکیش مکھرزی تھے جو اس زمانے کے بہترین ڈائریکٹر مانے جاتے تھے یہ ایک ایسی فلم ہے جس کے ایک ایک ڈائلوگ لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے تھے راجیش خنہ اور امیتاب بچن کی جگل بندی لوگوں کو خوب پسند آئی تھی اس فلم نے نیشنل فلم اوارڈ بھی جیتا تھا اور ایسے بیسٹ فلم کا فلم فیر اوارڈ بھی ملا تھا اس فلم میں ریلیز ہوتے ہی کمال کر دیا تھا کسی کو امید نہیں تھی کہ آنند مووی اتنی زیادہ پاپولر ہو جائے گی آنند امیتاب بچن کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی جس میں امیتاب بچن نے ایک ڈاکٹر کا کردار نبھایا ہے جو راجیش خنہ کا علاج کرتا ہے ستر کے دشک میں راجیش خنہ کسی بھی فلم میں کام کرنے کے آٹھ روپیے لاکھ لیتے تھے لیکن آنند فلم کے لیے انہوں نے اپنی فیس کم کر دی تھی اور صرف سات لاکھ روپے ہی لیے تھے یہ ایک ایسی فلم تھی جو لوگوں کو جیون جینا سکھاتی ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اس فلم کی کمائی کی بات کریں اب بات کرتے ہیں اس فلم کی جس کسی نے بھی اتنی بڑی ہٹ ہونے کی امید نہیں کی تھی ایک ایسی فلم جس کا ایک ایک کردار ایک ایک ڈائلاؤگ ایک ایک سین اور ایک ایک گانا ہندی سینیما جگت میں اتحاس بن گیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں فلم شولے کی جو آپ کی بھی فیوریٹ ہوگی 1975 میں شولے ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں آتے ہی امیتاب بچن اور دھرمیندر کے کریئر میں چار چاند لگا دیئے تھے اتنا ہی نہیں یہ فلم ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بس گئی تھی گبر کا کردار نبھانے والے امزد خان گھر گھر میں گبر سنگ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اس فلم نے بولی ووڈ کے کئی ریکارڈ توڑ دیئے تھے اتنے سال ہو جانے کے بعد بھی آج لوگ اس کے ڈائلاؤگ کو یاد رکھتے ہیں اس فلم کو ریلیز ہوئے باون سال ہو چکے ہیں لیکن اس فلم کو دیکھنے کا کریز آج بھی لوگوں کے اندر ملتا ہے بسنتی کتوں کے سامنے مت ناچنا کتنے آدمی تھے ہولی کب ہے بہت یارانہ لگتا ہے یہ ہاتھ مجھے دے دے تھاکر یہ کچھ ایسے ڈائلاؤگ ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے اس فلم کا ڈائلاؤگ کتنے آدمی تھے صرف تین شبد کا ڈائلاؤگ تھا لیکن پھر بھی اس میں پرفیکشن لانے کے لیے چالیس بار ٹیک دیا گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ یہ فلم اتحاس رچ گئی اس فلم میں نبھائے گئے کردار چاہے اہم رہے ہوں یا پھر چھوٹے ہر کردار امر ہو گیا اس سمائے شولے فلم کو تین کروڑ میں بنایا گیا تھا اور اس فلم نے پندرہ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور بولی ووڈ کے کئی پرانے ریکارڈ توڑ دیئے تھے مگل اے آزم اب بات کرتے ہیں ایک ایسی فلم کی جس میں ساٹھ کے دشک میں سبھی لوگوں کو چوکا دیا تھا اس فلم نے ہندی سینیما کو ایک نئی پہچان دی تھی فلم کا نام تھا مگل اے آزم انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی فلم مگل اے آزم سلیم اور انارکلی کی پریم کہانی تھی ہندی سینیما میں سب سے شاندار اور مہنگی فلم بنانے والے ڈائریکٹر کے آصف نے اس فلم کو بہت خرچا کیا تھا انہوں نے اپنا سب کچھ مگل اے آزم فلم کے لیے دعو پر لگا دیا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فلم کو بنانے میں سولہ سال کا سمائے لگ گیا تھا اور اس سمائے اس فلم کو بنانے میں ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے آج سے تیرے سٹھ سال پہلے کسی فلم پر اتنا خرچ کرنا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی مگل اے آزم ہندی سینیما کی سب سے سفلتم فلموں میں سے ایک مانی جاتی ہے کہ آصف کے اس فلم کے شاندار سیٹ بہترین ابھنے شاندار کوسٹیوم اور میوزک کے لیے فلم کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اس فلم کا ایک گانا پیار کیا تو ڈرنا کیا لاہور کلے کے شیش محل جیسے سیٹ پر شوٹ کیا گیا تھا اور اس شیش محل کے سیٹ کو بنانے میں قریب دو سال کا سمائے لگ گیا تھا یہ اس دور کا سب سے مہنگا فلم سیٹ تھا جسے بنانے میں پندرہ لکھ روپے خرچ کیے گئے تھے مگل اے آزم فلم میں جتنے بھی کپڑے پہنے گئے انہیں دلی میں سلا جاتا تھا اور صورت میں ان پر نکاشی کی جاتی تھی اور اس کی جویلری کا کام ہیدر آباد میں کیا جاتا تھا جوتے آگرہ میں بنائے جاتے تھے اور ہتھیار راجستان میں اس کے علاوہ اس فلم میں دو ہزار اونٹو اور چار ہزار گھوڑے کا استعمال کیا گیا تھا بولی ووڈ کے سپرسٹار دلیپ کمار اور بہترین اداکارہ مدھوبالا کہ یہ فلم بھارتی اتحاس کی یادگار فلموں میں سے ایک ہے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ڈپر یہ فلم ڈیڑھ کروڑ میں بن کر تیار ہوئی تھی اور اس زمانے میں اس فلم نے چھے کروڑ روپے کمائے تھے مدر انڈیا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بارے میں جو ہندی سینیما کی بہترین فلموں کی لسٹ میں نمبر ایک پر آتی ہے یہ ایسی فلم تھی جو کی ماں بیٹی کی کہانی تھی جس میں ماں اپنے گنڈے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا ہم بات کر رہے ہیں مدر انڈیا کی محبوب خان دوارہ بنائی گئی اس فلم نے نہ صرف اتحاس رچ دیا تھا بلکہ انہوں نے ایک ایسی فلم بنائی تھی جو ہمیشہ کے لیے ہندی سینیما میں امر ہو گئی اس فلم کا نام مدر انڈیا امریکی لیکھکا کیتھرین دوارہ انیس سو ستر میں لکھی گئی ایک بک مدر انڈیا سے لیا گیا تھا انہوں نے اس کتاب میں بھارتی سماج دھرم اور سنسکرتی پر حملہ کیا تھا یہ فلم محبوب خان دوارہ بنائی گئی وومن اورینٹڈ فلم تھی جو ایک ماں کی کہانی تھی مدر انڈیا سال انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی تھی جو کی آنسکر فلم اوارڈ میں نومینیشن کے لیے بھیجی گئی تھی مدر انڈیا کی گنتی ابھی تک کی سب سے بہترین فلموں میں کی جاتی ہے مدر انڈیا بھارت کی بہترین فلموں کی لسٹ میں نمبر ون پر آتی ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں اس فلم میں راج کمار نرگس راجیندر کمار اور سنیل دت کو لیڈ رول میں دیکھا گیا تھا جنہوں نے بہترین ایکٹنگ کا ہنر دکھایا تھا نرگس راجیندر کمار اور سنیل دت کی ایکٹنگ دیکھ کر لوگ اس فلم کے دیوانے ہو گئے تھے اس فلم کو بنانے میں سات لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے لیکن جب اس نے کمائی کی تو ریکارڈ توڑ آٹھ کروڑ روپے کمائے اس طرح سے مدر انڈیا بھارتی سینیما اتحاس کی بہترین فلم بن گئی دوستو آج ہم نے آپ کو بھارتی سینیما جگت کی پانچ بہترین فلموں کے بارے میں بتایا ان پانچ فلموں میں سے آپ کی پسندیدہ فلم کون سی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور وہ کون سا ایکٹر ہے جو آپ کو ان فلموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ پسند آئے ان کا نام بھی بتائیں